دورہ تجوید و قرات آج ہم نامہ سبق نماز سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان جو ہر فرض نماز کے لیے بازابطہ اور جمعہ کے لیے بلاوہ آتا ہے تو اس کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا ادا کرنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے قاری کے لیے ضروری ہے تاکہ درست ازان پڑھ سکے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر یہاں پہ اللہ لام موٹا کر کے پڑھنا لفظ اللہ کا لام ہے اور ہر لام جو ہے چاہے کھڑی زبر اللہ والا ہو اس کو جتنی اس کی مقدار ہے ایک الف جتنی اتنا ہی لمبا کرتے ہیں لیکن تو ما فقار قرآن نے لکھا کہ لفظ اللہ اللہ کی سر بلندی کے لیے ازان میں اس کو جتنا بھی لمبا کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں اللہ اکبر تو کیا جا سکتا ہے لیکن باقی عروف کو نہیں تو اللہ اکبر اللہ کیونکہ جب ہم ایک سانس میں یہ دونوں کلمات کو ملائیں گے تو پھر را پیش را لام پیش رل لام کھڑی زبر اللہ رل لام یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ہی سانس میں ایک سانس میں پڑھیں گے تو پھر را کے اوپر پیش ہے اس کو اگلے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے حمزہ بس لی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر یہ ایک ہی سانس میں سارا پڑھتے جائیں گے تو پھر سارے را جو ہیں وہ اگل لام کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے یہاں پہ مد بھی ہے لفظ اللہ کا لام بھی ہے اور باقی یہ نہیں آشہادو باقی کسی جگہ پہ کوئی سر سر بنانے کی ضرورت نہیں وہ قرات کے اصولوں اور ذابطوں کے خلاف ہوگا لہذا آش شین میں تفشی ہے آشہادو اللہ الہ اللہ سارے لام باری کا لفظ اللہ کا لام جب اس سے پہلے زبر اور پیش وہ موٹا پڑھیں یہ نہیں اللہ اللہ کو بھی موٹا کر دیں نہیں لفظ اللہ کے لام پھر آگے آشہادو اللہ الہ اللہ تو آشہادو اللہ یہاں ماد ہے علیف مدہ کے بعد حمزہ ہے اس وجہ سے یہاں بھی ماد کر کے لمبا کر سکتے ہیں آشہادو انہ محمد رسول اللہ یہ آشہادو یہاں دو چشمی جو ہے یہ صحیح تمام سے کہنا ہے وہاں حلوے بارے نہ ہو جے آشہادو دو نہیں کہنا دال پش دو نہیں دال پش دو آشہادو انہ یہ پھر میں نے بتایا تھا کہ نون اور میم اس پہ جب بھی شہد آئے تو گناہ کرتے ہیں ایک علیف جتنی دیل لگاتے ہیں انہ پھر محم ہاں گلے سے رگڑتی ہوئی محم میم کے اوپر پیش ہے محمدر یہاں ادغام ہے احتمام کے ساتھ بغیر گننے کے آشہادو انہ محم در رسول اللہ ہاں جو ہے لفظ اللہ کے لام لفظ اللہ کے آخر میں جو حاضر ہی ہے وہ زیر کو ساکن کر دیں گے ہاں کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہاں پر قیدہ پڑھا جائے گا پھر اشہادو انہ محمد الرسول اللہ حیع علی صلاح وہاں ساکن ہے یہاں حیع بحی یہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں جس کی جتنی اس کی مقدار اتنا ہی رہے گا صلاح پہ کیونکہ وہاں ہم وقف کر رہے ہیں تو اس وقف کی وجہ سے وہاں مد ہے اس کو لمبا کر سکتے ہیں حیع علی صلاح ہاں جو ہے حیع علی صلاح ہاں بقیدہ پھر حیع علی الفلاح یہاں جو ہے یہ حلق سے ہے وہ ہاں پیٹ سے تھی تو یہ گلے سے نگڑتی ہوئی نکلے گی اس کو ہتمام سے پڑھنا ہے حیع علی الفلاح فجر کی نماز میں آگے یہ کلمات بڑھائیں گے اصلاة خیر من النوم اصلاة خیر من النوم پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہاں جو ہے بڑے حتمام سے ادا کرنی ہے ورنہ یہ لفظ اللہ جو ہے خالی لام ہو کے رہ جائے گا اور مانا بگڑ جائے گا تو اس کے بار بار انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو یہ دروس تلفز کے ساتھ صحیح ادائیگی سے ازان دینے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ آجے گا بہت شکریہ موسیقی